موسیقی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارت سرکار نے پتھانکوٹ وائیو سینہ آڈے پر ہوئے حملے سے سمبندید کوئی بھی آروپ پاکستان پر نہیں لگائے آتنگ کی حملے کے شکار پتھانکوٹ میں کل ایک سندگد مومنٹ سے خلبلی مچ گئی کامالو کی سوچنا پر این ایس جی کمانڈوں نے پتھانکوٹ ائر بیس کے پاس سندگد ویکتی کو گھیر لیا جوانوں نے اس ویکتی کے ہاتھ پیر بان دیئے اس کے پاس سے ایک بیگ ملا جس میں کچھ کپڑے اور پیسے تھے جانچ کے دوران پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر دی گئی تھی اپنے اس طرح پر جانچ کرنے کے بعد جوانوں نے اس ویکتی کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا اس کاروائی کے دوران پورے علاقے میں ہر کم مچ گیا پشلے سال جولائی میں آتنگ کی حملے کا شکار گردازپور میں فوج کی وردی میں دو سندگد لوگوں کو دیکھ جانے کے بعد بیتی رات ہائی الٹ گھوشت کر دیا گیا ان دونوں کو گردازپور کے تبری روڈ پر ستنام سنگھ نام کے کسان نے دیکھا تھا سوچنا ملتے ہی پولیس اور آرمی نے اس پورے علاقے کو گھیر لیا یہ علاقہ تبری کینٹ کے بلکل پاس ہی ہے چمو کشمیر کے انتناک زلے کے مومین آباد میں کل شام سندگد آتنگیوں نے سی آر پی ایف کیم پر گرینٹ سے حملہ کیا لیکن گرینٹ نشانہ چوک گیا اور سڑک کے کنارے پھٹا اس میں تین جوانوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے ایک فرضی کال سے کل دلی میں ہر کم مچ گیا بدھوار شام قریب سات بجے دلی انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹڈ کے گرگاہ وصد کال سنٹر میں ایک شخص نے کال کر کہا کہ وہ پنجاب سے بول رہا ہے آئی جائے ائرپورٹ کو بم سے اڑا دیا جائے گا اس کال کے بعد ایس اوپی کے تحت بی سی ای ایس سی آئی ایس ایف دلی پولیس ڈائیل آئی بی سہید سبھی سرکشہ ایجنسیوں کی آپات کالین بیٹھے گلائی گئی وہیں آئی جائے ائرپورٹ پولیس کی ایک ٹین کال کرنے والے شخص کا پتہ لگانے میں جھڑ گئی بعد میں کال کو فرضی پائے گیا پتھانکوٹ میں ویوسینا کے بیس پر آتنگ کی حملے کی سازش کا بھندہ پھوڑ کرنے کے لیے این آئی اے کی بیس سدسیوں کی ٹیم پتھانکوٹ اور گردازپور میں بنی ہوئی ہے این آئی اے کی ٹیم نے گردازپور کے ایس پی سلویندر سنگھ کے ساتھ کل پورے گھٹناکرم کا روپانترن کیا ان کو اسی طریقے سے گالی کے اگلی سید پر بیٹھا کر گردازپور سے جمو کے کٹھوا ہوتے ہوئے مزار کے پاس سے پورے راستے سے ہوتے ہوئے پتھانکوٹ لائے گیا بیچ میں جہاں ان کی گالی چھینی گئی تھی کولیا موڑ پر ان کو اتار کر پورا معاملہ سمجھا گیا لیکن ابھی بھی ایس پی کے بیانوں پر این آئی اے بھروسہ نہیں کر پا رہی ہے اور ان کے جوابوں پر سوال اٹھ رہے ہیں مزار کے سنچالک کے بیان سے گردازپور ایس پی سلویندر سنگھ سوالوں میں گھر گئے ہیں سلویندر نے کہا تھا کہ وہ اکثر مزار جاتے رہتے تھے لیکن مزار کے سنچالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایس پی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ساتھی سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ایس پی کے دوست راجیشورما اور کک مدن گوپال صبح ہی اس دن مزار پر کیوں گئے تھے اور رات سالہ نو بجے مزار سے نکلنے کے بعد دو گھنٹے کہاں رہے یہ بھی جاج کے گھیرے میں ہے کیونکہ خطت روپ سے آتنکیوں نے گاڑی رات سالہ گیارہ بجے چھینی تھی اور مزار سے وہاں کا راستہ صرف دس منٹ کا تھا گردازپور ایس پی کے دوست راجیشورما ابھی اینائیے کی راڈار پر ہیں راجیش کے مطابق انہوں نے اپنی بیوی اور بہن کو کال کیا تھا سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے پولس کو کیوں فون نہیں کیا غور طلب ہے کہ پولس کو معاملے کی جانکاری گاہ والوں کے ذریعے ملی تھی بی جے پی سانسر شترک نے سنہا کی کتاب اینیتھنگ بٹ خاموش کا کل دلی میں ویموچن کیا گیا اس موقع پر شترک نے سنہا نے آروپ لگایا کہ ان کی اور پارٹی کے کچھ انیس سدسیوں کی اندیکھی کی وجہ سے ہی بی جے پی بیہار میں ویدان سبا چناؤ ہار گئی کتاب کی ویموچن سماروں میں شترک نے سنہا کے ساتھ ان کی پتنی بیٹے اور بیٹی سوناکشی سنہا بھی موجود تھی سماروں میں بی جے پی کے سینئر نیتا لالکرشن آڈوانی یاشون سنہا ہرشوردن بی جے پی سے نلمبیت سانسر کیرتی آزاد سمیت دوسرے دلوں کے کئی دگج نیتا موجود تھے دلی سرکار نے راجی کے سکولوں میں مینجمنٹ کوٹا پوری طرح سے ختم کر دیا ہے اس فیصلے سے ہزاروں اوئی بھاوکوں کو راحت ملنے کی امید ہے دلی کے مکہ منتری آروند کیجوال نے بدھوار کو ایک پریس کانفنس کر اس فیصلے کی جانکاری دی پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کیجوال نے کہا مینجمنٹ کوٹا ایک طرح کا گھپلا ہے جس کے آرم میں اسکول اپنی منمانی کرتے تھے عام لوگوں کے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ تک نہیں مل پاتا تھا جو آرڈر یہ جاری کیا جا رہا ہے کہ 25% کوٹا کیول ہوگا کوٹ نے کوٹا ایلاو نہیں کیا تھا کہ کوٹا آپ کر سکتے ہو 25% کوٹا ایوی ایس کا ہے 75% سیٹ آپ کو جنرل میں جنتا کو دینی پڑے گی تو آج ہم 50% ہر سکول میں سیٹ ایکسٹرا جنتا کے لیے کھول رہے ہیں ہم مہمانوں کے ساتھ ایمانداری کرتے ہیں یہاں اور اس کی گون سنائے دیتی ہے وہاں اب انیتہ آمیر خان اب اطولی بھارت کے برینڈ ایمبیسیڈر نہیں رہیں گے پریٹن منترالے نے کہا ہے کہ میکن ایرکشن کمپنی کے ساتھ قرار ختم ہو گیا ہے پریٹن منترالے کے سوتروں کے مطابق ان کا قرار میکن ایرکشن کمپنی سے تھا اور کمپنی نے ہی اس کیمپین کے لیے آمیر خان کو جوڑا تھا پریٹن منتری کا سیدھا کانٹریکٹ آمیر خان سے نہیں تھا منترالے کے سوتروں کے مطابق اس کا آسہشنوطہ والے بیان سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے ایفٹی آئی آئی کا کاربہار سمحلنے کے بعد گجیندر چوہان آج پہلی بار پونے کی فلم اینڈ ٹیلیویزن انسٹیوٹ آف انڈیا کی سوسائٹی میٹنگ میں شامل ہوں گے ٹیلیویزن سیریل مہا بھارت میں یودشتر کے کردار سے لوگ پریتا حاصل کرنے والے گجیندر چوہان کو پچھلے سال نو جون کو انسٹیوٹ کا چیئرمن بنایا گیا تھا لیکن ان کی نیوکتی کا یہاں کے چھاتر ویروت کر رہے تھے اس بار پھر چھاتروں نے چوہان کا شانتی پونڈ ویروت کرنے کا فیصلہ لیا ہے یوپی کے پلی بھیت میں ایک ویوہیت مہلا کے ساتھ گینگ ریپ کا ویڈیو سامنے آنے سے سنسن ہی خیل گئی ہے مہلا اپنے تین مہینے کے بچے کے ساتھ 23 نومبر کو اپنے مائے کے برہا پلی بھیت سے بدایوں کے لیے چلی تھی لیکن وہ ساسورال نہیں پہنچی مہلا کی گمشودگی کے قریب ڈیڑھ مہنے بعد مہلا کے بھائی کے وارسے پر کسی نے ایک ویڈیو بھیجا جس میں مہلا کے ساتھ 4-5 لڑکے زبردستی کرتے دکھ رہے ہیں پلی بھیت کیس میں آروپیوں کو پکڑنے کے لیے پولیس کے ٹیم بریلی کے علاوہ پنجاب اور اتراخن روانہ ہو گئی ہے پولیس اب تک مہلا اور اس کے تین مہینے کے بچے کو برامت نہیں کر پائی ہے اس ماملے میں لاپروہی برطنے پر اندرجیت سنگھ بھدھوریا نام کے ایک دروکہ کو سسپینٹ کیا گیا ہے گوار طلب ہے کہ مہلا کے پڑیوار والوں نے جب گمشودکی کی شکایت کی تھی تو آروپ ہے کہ پولیس نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا ڈلی کے بیگمپور تھانک شیطر کے روحنی سیکٹر 21 میں کل تڑکے ایک انامی بدماش کے ساتھ مڈبیڑ میں سپیشل سیل کے جوان آنند کمان خطری کے موت ہو گئی ہالانکہ یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ آنند کی موت خود کے ہتیار سے چلی گولی سے ہوئی یا پھر بدماش کی گولی انہیں لگی آنند کی پوشنگ دو مہنے پہلے سپیشل سیل میں ہوئی تھی پٹنا میں بہن کو چھڑھاڑ کرنے والے منچلوں کو روکنا ایک بھائی پر بھاری پڑ گیا پتایا جاتا ہے کہ بدلے کے ارادے سے تین یوک بہادرپور ہاؤزنگ سوسائٹی میں گھوز گئے اور پہلے تو اس سے جھگڑا کیا اور پھر چار منزلہ امارت سے نیچے پھیکنے کی کوشش کی بدماشوں کے چنگول سے بچنے کے لیے یوک خود بیلڈنگ سے کود گیا زخمی یوک کا اسپتال میں لاز چل رہا ہے جبکہ بدماش پولیس کی گرفت سے دور ہے راجستان کے پرتاب گھڑ میں سالوں سے زاری کپرتا موتانہ کے ڈر سے تین پڑیوار گام چھوڑ کر بھاگ گئے انو تھانا علاقے کے لال گھڑ میں 26 دسمبر کے دن ایک بزرگ مہلا بھولی بائی کا پیر اور گلہ کارٹ کر ہتیا کا ماملہ سامنے آیا تھا اس ماملے میں پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار بھی کیا لیکن موتانہ کے گھر سے اب آروپیوں کے پریجن گھر بار چھوڑ بھاگ نکلے گوھر طلب ہے موتانہ کے مطابق آروپی یا اس کے پڑیوار سے لاش کے بدلے قیمت لی جاتی ہے جو کبھی لاکھوں سے کم میں نہیں ہوتی موتانہ کے تحت لوگ لاش کا تب تک انتیم سنسکار نہیں کرتے جب تک آروپی پکش کی اور سے پیسے نہیں مل جاتے کانپور میں پولیس نے فرجے نام سے پاسپورٹ بنوانے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے پتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی گمنام نے گریم منطری کو شکایت کی تھی کہ آروپی نے اپنے اس لی نام کو چھپا کر آجوبر کے نام سے پاسپورٹ بنوانے والے اور وہ آئی ایس آئی سے جوڑنے کو سعودی عرب جا رہا ہے اس خبر کو 6 دسمبر کو آج تک نے سب سے پہلے دکھایا تھا جس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی تھی کل پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ادھر آروپی کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب نوکڑی کے لیے جا رہا تھا اس کے مطابق شیعہ لوگوں کو وہاں نوکڑی نہیں دی جاتے اس لیے اس نے اپنا نام آجوبر رکھ لیا پڑوسی کو پھنسانے کے لیے ایک مہیلہ نے اپنے ہی چھوٹے بیٹے کے اپرن کا ایسا جھوٹا ڈراما رچا کہ وہ خود کانون کی گرفت میں آ گئی آروپ ہے کہ پولیس پر دباؤ بنانے کے لیے مہلے کے لوگوں کے ساتھ مہیلہ نے پولیس نے لڑکے کو برامت کر ساجش کا بھنڈا فور کر دیا بیہار میں گیا کہ نقسل پر بھاویت کشیتر کولیشوری جون کے ہارڈ کو نقسلی پونی آدھو کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جھارکھن کے مارے گئے بڑے نقسلی نیتا اجائی گنجو کا یہ دائینا ہاتھ بتایا جاتا ہے اور حالی میں ڈومنی نالا میں ہوئے مڈبھیڑ میں شامل تھا کئی نقسلی واردات میں اس کے تلاش تھی امریت سر میں ایک ہوتل ویویسائی کی بیٹی کو اسی کے گھر کے باہر کچھ لوٹیروں نے لوٹ لیا لوٹ کی واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی تصویر کے مطابق لوٹیروں نے پتھر سے کار کا شیشہ توڑا تھا اور پھر بیگ اٹھا کر پھرار ہو گئے راجستان کی کوٹا میں بیٹی کی سگائی ٹوٹنے پر پوری پڑیوار کی خودکشی کا سنسنی کھیج ماملہ سامنے آئے ہیں واردات کوٹا کے بجرنگ نگڑ کے آدھتے آواز کولونی کی ہے یہاں رہنے والی ہیمنت کی بیٹی دکھشا کی سگائی جیپور کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی بعد میں لڑکے والوں نے اپنی مرجی سے منگنی توڑ دی آروپ ہے کہ اسے آہت ہو کر ہیمنت نے اپنے پتنی اور بیٹی کے ساتھ خودکشی کر لی راجستان کے جھالاوار شہر کی قریب 18 کلومیٹر کی دوری پر 27 سال کے یوک اکشای پاٹھک کی خون سے سنی لاش کار میں ملنے سے سنسنی فیل گئی کار سے پسٹول اور کچھ زندہ کارتوس ملے پولیس فلال اسے پریم میں خودکشی کا ماملہ مان کر چل رہی ہے گوہر طلب ہے کہ شاو ملنے سے پہلے اکشای کی پریمکا نے مہیلہ تھانے میں اس کے خلاف شکایت درج کرائی تھی بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار بیہار کے ساتھ بھیدبھاو کو لے کر بینکوں پر جم کر برسے بدوار کو راجی سری بینکرز کمیٹی کی بیٹھک میں مکہ منتری نے کہا کہ ہم بینکوں کو مدد کا بار بار بھروسہ دلاتے ہیں پھر بھی رویہ نہیں بدلا کیا آپ کا ہاتھ کھلوانے کے لیے کسی انجیکشن کی ضرورت پڑے گی اگر ہاں تو بینک ہمیں بتا دے پشم انگال کی سی ایم ممتہ بینجی کے کارکرم میں چائے ناشتہ پر استے نظر آئے پولیس کرمی پشم مدناپور کالیج گراؤن میں آئیجت ایک سرکاری کارکرم کے دوران ایسا عجیب و غریب نظارہ دیکھا گیا اس موقع پر ایس پی بھارتی گھوش نے ممتہ بنجی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جنگل محل کی ماں تک کہہ ڈالا بیٹے امیت یوگی کے نشکاسن کے بعد اب چھتیز گرڈ کے پور مکہ منتری عجید جوگی پر کانگریس سے نشکاسن کی تلوار لٹک گئی ہے سوتروں کے مطابق ان پر کاروائی کے لیے کانگریس اپادیہ شاہل گاندھی کا انتظار کیا جا رہا ہے غور طلب ہے کہ ایک آڈیو ٹیپ کے خلاصے سے جوگی پریوار آروپوں کے گھیرے میں ہے آروپ ہے کہ انتہاگر ویدھان صبح اپ چناؤں میں کانگریس پرتیاشی کو چناؤی میدان سے ہٹانے کے لیے جوگی پریوار نے فکسنگ کی تھی بیہار کے بیگو سرائے میں شہر کے بیچو بیچ بیہار سرکار کے منتری راجیو رنجن سنگھ اور فلللن سنگھ کے کافلے میں شامل گاریوں کی وجہ سے ایک گروتی قریب گھنٹے بھر جام میں پھسی رہی مائلہ 108 نمبر کی ایمبولنس میں پرساو پیلا سے تڑپتی رہی جب میڈیا کی کیمرے کی نگاہ ایمبولنس کی اور گئی تب وہاں موجود پلس کرمیوں نے بھی معاملے کے اوگ گم بھیجتا سلیا اور کافی مشکت کے بعد ایمبولنس کو جام سے باہر نکالا ہاشی ماملہ نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے بیچ میں ہی دکشن افریقہ کے ٹیسٹ کپتانی چھوڑ دی ہے اب سیریز کے باقی بچے دو میچوں میں ٹیم کے ونڈے کپتان اے بی ڈی ویلیرز کپتانی کریں گے سیریز میں دکشن افریقہ ٹیم فلال شنی ایک سے پیچھے ہے دکشن افریقہ اور انگلینڈ کے بیچ کپتان میں دوسرا ٹیسٹ میچ ڈراؤ ہو گیا میچ کے آخری دن میجبان گیند باجوں نے 116 رن پر انگلینڈ کے چھے وکیٹ جھٹک کر میچ میں جان ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن بارش اور خراب روشنی کی وجہ سے میچ کو وقت سے پہلے ختم کرنا پڑا میچ رکنے پر انگلینڈ کا سکور دوسری پاری میں چھے وکیٹ پر 169 رن تھا دوسری پاری میں دکشن افریقہ کی طرف سے سپینہ ڈین پیٹ نے تین وکیٹ جھٹکے پانچ ونڈے اور تین ٹیٹ ونڈے میچوں کے سیریز کھیلنے کے لیے ٹیم انڈیا کل آسٹریلیا پہنچ گئی آج ٹیم انڈیا کا پہلا پریکٹس سیشن چل رہا ہے آٹھ اور نو جنوری کو دو پریکٹس میچ کھیلے گی ٹیم انڈیا بارہ جنوری کو پرتھ میں ہی کھیلا جائے گا پہلا ونڈے سکول کرکٹ میں 2009 کے ناباد پاری کھیل ورلڈ ریکارڈ بنانے والے پرنم دھناوڑے کو ممی کرکٹ اسوسییشن نے پانچ سال تک سکولرشپ دینے کا اعلان کیا ہے ایم سی کے اوپادیکش دلپ بینک سرکر اور ٹیم انڈیا کے پورو کپتان اجیت وادیکر نے پرمین کو ان کی اپلپجیوں کے لیے سمانت گیا سیفائی مہتصف آج سے پرو ریسلنگ ٹیم میں دنیا کے دس چھوٹی کے پہلوانوں کا مقابلہ ہوگا ارجون پرسکار ویجیتا بجرنگ پونیا یدو نائے اڑے کوروے اور کیوبا کے لیوان لوپیز پرو ریسلنگ کے مخیہ آکرشن ہوں گے انڈور شیڈیا میں ہونے والے اس مقابلے کے لیے سبھی پہلوان سیفائی پہنچ چکے ہیں WWF میں دھوم مچانے والے کھلی پھر سیرنگ میں واپسی کر رہے ہیں وہ 24 فروری کو حل دوانی اور 28 فروری کو دہرادون میں پرو ریسلنگ مقابلے میں شرکت کریں گے اسے CW The Great Khali Returns کا نام دیا گیا ہے CM Harish Rawat کے CM4 Youth Karikram کے تہر دسکا ایوجن کیا جا رہا ہے Amir Khan کے ان سرکار کے انکرڑا بل انڈیا کے برینڈ امبیسجن نہیں رہیں گے پرتن منترالے نے اس کی پشٹی کرتی ہے منترالے کے سوتروں کا کہنا ہے کہ امر کان سے سرکار کا سیدھے کوئی سہمت نہیں نہیں تھی منترالے 2016 my name is Gaur Pritih and here we go Sahil the Chubaka made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts so روشت